پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وقررہ موسیٰ سائقہ بہو شکر گر گئے نہیں دیکھ سکے لیکن وہ جو تجلی پڑی تھی تجلی آپ کے چہرے انور پر پڑی تو چہرے پر اللہ تبارک وطالعہ کی تجلی کی انورات کا یعلم ہو گیا تھا کہ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا موسیٰ لوگ دیکھ رہا تو تجھے چاہتے ہیں کہ وہ کمبل جو کمبل لپیٹ کے تو آیا تھا جو کمبل تو لپیٹ کے آیا تھا اس کمبل نے میری تجلی کی طاقت کو برداشت کر لیا تھا وہ جلا نہیں تھا وہ جلا نہیں تھا اس کمبل کا نقاب بنا لے اپنے چہرے کو پر جب وہ نقاب چہرے پر تو ڈال لے گا تو پھر وہ اس کی تجلی کو برداشت کرے گا اور لوگ تیری طرف چہرہ مو کر کے اس سے بات کر سکتے ہیں آپ نے وہ کمبل کا نقاب بنا لیا پھر لوگوں نے بغیر نقاب کو آپ کو نہیں دیکھا اس نقاب نے آپ کے اس انوارات کیوں کہ وہ تو اللہ تبارک وطالعہ کی تجلی کے ڈائریکٹ انوارات ہوئے آپ کے چہرے پر آگئے اب ظاہر ہے کہ بیوی جو گھر میں ہے اس کا کیا عالم ہوگا محبوب کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے چہرہ نقاب میں ہے کیا کروں اے موسیٰ میں ساری زندگی تجھے دیکھتی رہی بغیر نقاب تیرا چہرہ دیکھا ہے آج تیرے چہرے کے سامنے یہ نقاب ہے میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں کہا کہ نہیں دیکھ سکتی اگر دیکھیں گے تو تیری آنکھیں برداشت نہیں کر سکے گی کہا کہ نہیں مجھے موقع تو دیجئے میں اپنے محبوب کا چہرہ دیکھا چاہتی ہوں بیویاں بھی تو عاشق اپنے شہر کی شہر دیوانے اپنی بیویوں کے یہی تو جنت کا لطف ہے جو دنیا میں خدا نے انسانوں کو دے رکھا ہے پھر جنت میں اللہ اس کو جاری رکھتے ہیں بے وقوف ہے وہ میاں بیوی جو دنیا میں محبت عشق کی زندگی نہیں گزارتے ہیں میاں بیوی تو اللہ محبت عشق کی ایک داستان دنیا میں پیدا کی ہے اور آج ہم باہر دنیا میں دوسری جگہ تو لوگ عشق ممارتے ہیں لیکن بیوی 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 ہے جی انہوں نے نا محبت کو بیوی سے محبت یار اس فنی بیوی ہی تو اللہ نے تمہیں وہ گرل فرینڈ بھی دے دی ہے آپ کو محبوبہ بھی دے دی ہے آپ اس پہ جان چھڑکے بیوی پہ جان چھڑکے بیوی میاں پہ جان چھڑکے کہا کہ محبوب میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں اجازت ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ دیکھو لے لیکن ایک آنک سے دیکھنا اگر کوئی نقصان ہو تو ایک آنک سے ہو آپ نے نقاب چرے کاٹھایا حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سفورہ علیہ السلام نے ایک آنک سے جب دیکھا ہے تو بس آپ کے چیرے کی تابانی برداشت نہیں کر سکی وہ تجلی ایسی آنک کے اوپر پڑی ظاہر ہے کہ جس تجلی نے کوئی تور کو ریزہ ریزہ کر دیا ہو اس کے سامنے انسان کی نازک آنک کیسے ٹھہر سکتی آنک کی بینہی ختم ہو گئی فرمایا کہ دوسری آنک سے اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کو دیکھنے کا جو لطف میں لینا چاہتی ہوں جس پر اللہ کے انوارات ہے موسیٰ مجھے چیرہ دکھا دی دوسری آنک دوسری آنک سے دیکھا تنانوار تجلی جب آنک پر پڑی ہے وہ آنک بھی ضائع ہو گئی دونوں آنکوں سے نہ بھی نہ ہو گئی دوستوں سیلیوں نے کہا کہ سفورہ تیری آنکھیں ضائع ہو گئی موسیٰ کے چیرے کو دیکھنے سے اب تو تُو دیکھ ہی سکتی تو یہ اس کا صدمہ اور افسوس نہیں ہے دیکھو جواب کیا دیتی ہے جواب کیا دیتی ہے دیکھو اللہ کے لئے جب قربان ہوتا ہے نا پھر خدا بھی قیمت لگاتا ہے کہا کہ تم یہ دو آنکھوں کی بات کرتی ہو رب کعبہ کی قسم قسم اس ذات کی جس کے قبض و قدر میں میری جان ہے اگر میری ہزار آنکھیں بھی ہوتی ہیں تو باری باری موسیٰ کے چیرے کی تجلی دیکھ دے کے قربان کر دیتی اللہ اکبر کیونکہ میں اپنے اللہ کی تجلی دیکھتی ہوں بس یہ بات کہی یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند آگئی اللہ اوپر سن رہے ہیں نیچے باچیت ہو رہی ہے سیلیاں چھیڑ رہی ہیں تیری آنکھیں ضائع ہو گئی اور وہ کہہ رہی میری ایک آنکھ ہزار آنکھیں بھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاتم اس کو قربان کر دیتی اور ادھر اللہ نے اس نبینہ حالت میں کیا انعام کیا کہ آنکھیں بند ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ اندر کا جو نبینہ حلقہ ہے اس حلقے میں حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ نورانی متین کر دیا وہ آنکھیں بند کر کے نورانی چیروں کو ہمیشہ دیکھتی رہتی تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے بھی نظر آتا ہے آنکھیں بند کر کے بھی آپ کو کچھ نظر آتا ہے نا بس اس نظر آنے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چیرہ فکس کر دیا بس آنکھیں بند کر کے بھی موسیٰ کا نورانی چیرہ نظر آ رہا ہے جب سہیوں نے چیڑا تو کہا کہ نہیں نہیں ہزار آنکھیں بھی ہوتی ہیں تو اللہ کی تجلی اپنے موسیٰ کے چیرے پر دیکھنے کے لئے میں قربان کر دیتی بس یہ بات ہوئی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آگئی کہا کہ فرشتوں دیکھو سفورہ نے کیسی بات کی ہے اس بات نے میری رحمت کو جوش دلا دیا ہے آج میں سفورہ کو دونوں آنکھیں بھی واپس کروں گا اور ان آنکھوں کے ساتھ ایسا تحمل و طاقت پیدا کر دوں گا کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننگے چیرے کو دیکھتی رہے گی اللہ نے آنکھیں واپس کر دیں سفورہ بینہ ہو گئی اور اس کے اندر ایسی طاقت پیدا ہو گی کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر نقاب کے دیکھتی اور اللہ کی تجلی کے انوارات کا لطف اٹھاتی تھی لیکن آپ کے آنکھیں دوبارہ خیر آنے ہی تو اللہ کو پہچانا کب ہم نے ہم کر کے تو دیکھیں ہم سوچتے کیسے سنا نہیں نیچے باتیں ہوتی ہیں اوپر خدا دیکھ کر فیصلے کر رہا ہوں اس لئے حقیقت یہ ہے اس طریقے سے دیکھو یہ سبر و تحمل کہ دیکھو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبر و تحمل کیا نبوت کا مقام ملا اور ان کی بیوی نے سبر و تحمل کیا بینائی جانے پر شکوہ شکایت نہیں کی یہ نہیں کہا موسیٰ آپ اللہ کے قلیم ہیں اللہ سے کہے میری آنکھیں واپس کر دیں کہہ سکتی تھی اور آج ہم ہوتے تو کہتے لیکن وہاں انہوں نے کہا نہیں میرے اللہ نے جب آنکھیں لی ہیں کوئی بات نہیں میں ان آنکھوں کے ایک نہیں ہزار آنکھیں بھی قربان کرنے کو تیار ہوں یہ جو سبر و تحمل و صفورہ دکھایا اللہ نے اس پہ ہنایت کر کے دونوں آنکھیں بھی لٹائیں اور انوارہ تجلیات پر کھول دیں تو حقیقتہ سبر جو بہت بڑی چیز ہے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سبر ہم نے رمضان میں سیکھا ہے یہ سبر اب ہمیشہ قائم رہنا چاہیے یہ قائم رہنا چاہیے ہم نے پورا پورا دن بھوکے پیاسے ہو کر گزارا ہے اگر اب کھانا پینا ہمیں دن رات میں ملتا ہے اگر اس پہ آگے پیش ہو جائے تو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں تعمل بردباری کے ساتھ اس کو برداشت کریں گھر میں ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ یہ ساری چیز سبر پیدا کرنے کے لیے ہیں اور جب سبر کا حصہ مل گیا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں رہتی ہمیں ایسے اپنے مقام قرب عطا کر دیں گے کہ دنیا میں جینے کا مزہ آ جائے گا اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے